اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شانیوز حق کی آواز میں آپ کے میزبان محمد قیفہ دین شبز شانیوز میں آپ کا تہدل سے خیر مقدم کرتا ہوں شانیوز کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں کی جانب نرمال شرک باسر منڈل میں اے آئی کے ایم ایس اور سی پی آئی ایم کی جانب سے قیسانوں کے حق میں ٹرین رو کو احتجاج منقید کیا گیا باسر ریلوے شیشن کے دو نمبر پلاتفارم پر ایک تیرہ سالہ لڑکا ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا ڈیچپلی کے قریب مادون اگر میں ہوا درناک سڑک حادثہ جس میں آٹو ڈریور کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی اور دو قواتین کو سیریس کنڈیشن میں دواقنا منتقل کر دیا گیا اب خبریں تفصیل سے ہماری شانیوز کے باسر منڈل ریپورٹر سید لطیف کی ریپورٹ کے مطابع آج باسر ریلوے شیشن پر اے آئی کی ایم ایس اور سی پی ای ایم کی جانب سے مرکزی حکومت کے خلاف نارے بلند کیے گئے اور ٹرینڈوں کو احتجاج منقید کیا گیا جس میں ریالی کی شکل میں تمام کارکنوں نے شرکت کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے ہندوستان کے کسانوں کے حق میں فیصلہ سنانے کی مانگ کی اور جل سے جل دیج بھر کے کسانوں کے اوپر جو جبرن قانون پاس کیے گئے ہیں انہیں برقوست کیا جائے اس کے ساساد مرکزی حکومت سے یہ پرزور مطالبہ کیا گیا کہ وہ جل سے جل سنٹرل منسٹر اجے مشرا کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے نرمال ڈسٹریک جنرل سیکریٹی بی راجو نے اپنے ہمراہ سووں کارکنوں کے ساتھ اس دھرنے میں شرکت کرتے ہوئے اسے کامیاب بنایا باسر ریلویشن پر آج ہیدراباد سے ممبائی جانے والی ٹرین دیوگری ایکسپریس کے زد میں ایک تیرا سالہ بچے کی موت ہو گئی یہ لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ باسر مندیر کے درشن کے لیے آیا تھا درشن کے بعد اپنے گھر واپس جانے کے لیے فیملی باسر ریلویشن پہنچی ٹرین پلاتفارم نمبر دو پر پہنچنے کے بعد بھیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے تمام فیملی کے ممبر ایک طرف اور یہ تیرا سالہ لڑکا ٹرین کے دوسرے باکس میں چلا گیا لڑکے نے اپنی فیملی ممبر کو اپنے ساتھ نہ پا کر دوسرے ڈبے میں جانے کے لیے نیچے اترا لیکن جب تک ٹرین چل پڑی تھی جس کی وجہ سے لڑکے کا پیر ٹرین کے اسٹریس میں پھنچ گیا اور وہ نیچے ہی کھینستا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس تیرا سالہ لڑکے کی موت واقع ہو گئی ٹرین کے جانے کے بعد ریلوی پولیس نے اس لڑکے کی ڈیڈ باڈی کو نکال کر ایک کیس دچ کرتے ہوئے ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے گورنمنٹ ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہماری شانیوز کے نیزہ آباد ریپورٹر محمد غوث کی ریپورٹ کے مطابق ڈیچپلی کے قریب مادونگر کے پاس ایک درناک سڑک حادثہ رونما ہوا جس میں آٹو ٹریور کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی اور آٹو میں سوار دو قواتین کو سیریس کنڈیشن میں دوکنا منتقل کر دیا گیا حادثے کے مقام پر روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے اور نہ ہی سڑک پر کوئی ایرو مارک ہے اور نہ ہی کوئی سڑک کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جس سے سڑک کا اندازہ لگایا جا سکے جس کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا اور کچھ افراد کا وہاں کہنا ہے کہ پیچھے سے ایک دوسری گاڑی نے اسے ٹکر دے دی لیکن وہ گاڑی والے کا کہنا ہے رکا تھا لیکن اسے ہی اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے اس سڑک پر کوئی سی سی ٹی وی کیامرا بھی لگا ہوا نہیں ہے جسے یہ ثابت ہو جائے کہ حادثہ آخر کیسے ہوا موقع میں حادثہ پر فوراں پولیس نے شرکت کرتے ہوئے ایک کیس دج کر لیا اور اس شخص کو اپنی حراست میں لیتے ہوئے اس سے پوستاش شروع کر دی گاڑی کو بھی اپنی کسڑی میں لے لیا گیا اور ڈیڈ باڈی کو پوست مارٹم کے لیے ترکاری دو اخنا منتقل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی اس بات کی اطلاع دے دی گئی ہے موسیقی ٹھیک 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 � کمانٹر کنیم دانی ابیشان جب تاریمتا موڑی